اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ حیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کینڈم عبدو کی پڑھائی جاری ہے کینڈم عبدو میں ہم نے جو ہے آئین گئین تک ہم نے پڑھائی کر لی ہے ٹھیک ہے آج ہمارا حرف ہے فے کیا حرف ہے فے ہے فے سے فاہتہ فاہتہ بھی ہوتی ہے فے سے فوارہ فاہتہ فوارہ اور فنوس اکثر آپ لوگ کے گھروں میں پیارے پیارے فنوس لگے ہوتے ہیں ٹرائنگ روم میں وہ فنوس بھی ہوتے ہیں فے سے فے سے فریحہ فریحہ بھی نیم ہے فے سے فرہان ہے اور بھی بہت سے ایسے نیم ہیں جن کی پہلی آواز فے ہیں کیا ہے فے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی فاہتہ کی پہلی آواز جو ہے وہ فے ہیں اور فوارہ جو یہاں پہ بنا ہوا ہے اس کی پہلی آواز بھی فے ہے جیسے کہ ہم بزار جاتے ہیں تو بہت شوک سے ہم فروٹ چارٹ کھاتے ہیں تو ان دکانوں پہ لکھا بھی ہوتا ہے فروٹ چارٹ تو اس کی پہلی آواز بھی جو ہے وہ فے ہے ٹھیک ہے بہت سے ایسے چیزیں ہیں جن کی آواز فے ہے تو اب ہم فے سے پوئند پڑتے ہیں فاہتہ وہ آئی فاہتہ وہ آئی پانی پینے آئی یعنی فوارے سے وہ پانی پینے آئی ہے فاہتا وہ آئی پانی پینے آئی فوارے سے نہائی اور یہاں سے اس نے پانی سے انجائے کیا ہے نیچے بیٹھ کر ادھر نہا بھی رہی ہے فوارے سے نہائی فاہتا وہ آئی چلیں جی دوبارہ سے پڑھے فاہتا وہ آئی پانی پینے آئی فوارے سے نہائی فاہتا وہ آئی اور یہ ہم نے یہاں پہ جو ہے نظم بھی یاد کرنی ہے فاہتا وہ آئی پانی پینے آئی فوارے سے نہ آئی فاتح وہ آئی چھیک ہے جی اچھے جی دوسرے صفحے پر صفحہ نمبر 60 جو ہے یعنی 60 ہے اس پر ہم نے آپ کو پڑھائی کروائی اور نظم کی پڑھائی کروائی اب جو 61 ہے صفحہ نمبر 61 جو ہے اس پر ہم نے آپ کو سرگرمیاں کروانے ہیں سرگرمیاں جو ہیں وہ پہلی والی تو سیم ویسی ہے کہ آپ نے یہ لار نکتے پر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ فنگر رکھی اپنی انگلی رکھی اور آپ نے اس کو یہ دیکھیں یہ یہاں سے نکتے شروع ہو رہی ہیں اور اس کی شیپ بن رہی ہے گلاہی میں جیسے وہ سرکل ہے لیکن سرکل کو یہاں آ کر آپ نے تھوڑا سا ہم دے دیا ٹرائی انگل بنا لیں ٹرائی انگل سے یہ دیکھیں ایسے کر کے ٹرائی انگل بنا ہو ہے اور اس کے نیچے انہوں نے اس کی شیپ دے دی ہے بے کی شیپ آ رہی ہے جیسے کہ آپ نے حرف بے پے تے تے سے کا ہندان لکھے یہ دیکھیں سیم یہ بے کی شیپ ہے یہاں سے نیچے ہے اور یہاں سے اوپر ہے اور آپ پہلے بے شک بے کی شیپ بنالیں اور پھر اوپر جو ہے اس کے یہ گول سا سرکل بنالیں یعنی ٹرائینگل بنالیں تو فے بن جائے گا فے فوارہ اس کے بعد پھر آپ نے بے کی شیپ بنانی ہے بے کی شیپ بن گئی اور پھر اوپر آپ نے اس کو ٹرائینگل کی شیپ میں یہ دکھیں ایسے کر کے ٹرائینگل کی شیپ میں بنا ہوا ہے فے فوارہ اس کے بعد پھر آپ نے لال نکتے پر جو ہے وہ فنگر اکی بے کی شیپ بنائی آپ نے اور یہاں سے لال نکتے سے آپ نے ٹرائینگل کی شیپ بنائی تو فے بن گیا کیا بن گیا فے بن گیا فے کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اور اس سے بنتا ہے فاتہ فوارہ اچھے جی یہاں پر جو تصویر فے سے شروع ہونے والی تصویر ہے ان پر ٹک لگانا ہے تو فے سے جو ہے یہ پانڈا ہے پانڈا کی آواز نے کر رہی ہے پے تو اس کو آپ نے ٹک نہیں لگانا کیونکہ اس کی پہلے آواز آ رہی ہے پے یہ کرسی ہے تو اس کی پہلے آواز آ رہی ہے کاف تو اس کو بھی آپ نے ٹک نہیں لگانا یہ اکاب ہے تو اکاب کی پہلے آواز آ رہی ہے آئین اس کو بھی آپ نے ٹک نہیں لگانا اور اب اس تصویر پر آجے یہ ہے فاہتہ کیا ہے فاہتہ تو فے سے فاہتہ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے فے سے فاہتہ تو فاہتہ کے اوپر آپ نے ٹک لگا دینا ہے اس کے بعد یہ ہمیں نظر آرہی ہے تصویر تو یہ ہے فوارا کیا ہے فوارا اس کی پہلی آواز بھی فے ہے تو اس پر بھی آپ نے ٹک لگا دینا ہے فوارا اور فاتہ جو ہے ان کی پہلی آواز جو ہے وہ ہر فے سے شروع ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہم نے ان دونوں تصویر پر ٹک لگا دیا ہے باقی اور کوئی بھی تصویر جو ہے اس پر ٹک نہیں لگتا اچھے جی ہم اب نکتوں پر جو ہے وہ پینسل پر رہیں گے تو نکتوں پر یہ دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹرائنگل کی شیپ بنی ہے یہ دیکھیں ہم نے ٹرائنگل کی شیپ بنائی ہے اور یہ بے کی طرح جو ہے ہم نے اس کو بے کی شیپ دے کر فے ہم بنا رہے ہیں نکتوں پر یہ دیکھیں بے کی شیپ دی ہے اگر ہم نیچے سے شروع کریں پہلے تو یہ دیکھیں بے کی شیپ بن رہی ہے بے یہ ایسے کر کے ہمیں شیپ بنا دیا اور اوپر ہم نے یہ دیکھیں ٹرائنگل بن گئے تو اس کی شیپ بن گئی ہے فے کیا بن گئی ہے پھر ہم نے اس کو بے کی شکل دی آپ بچے کو اگر سکھانا چاہتے ہیں تو بے کی شیپ سے سکھا دیں کہ بے پہلے بنائیں اور اوپر یہ دیکھیں ٹرائنگل بن رہا ہے یہ دیکھیں ٹرائنگل بن کے تو کیا بن رہا ہے فے کیا بن رہا ہے فے اور اس کے اوپر ایک نکتہ تھا فے سے فوارا جب بچے لکھ رہے ہیں تو ساسر انہیں بولا کریں کہ وہ پڑے فے سے فوارا فے سے فاتح فے سے فاطمہ فے سے فرہان فریحہ اس طرح کے بہت سے نام ہوتے ہیں جن کی پہلے آواز فے ہوتی ہے اوکے بچوں ہم نے آپ کو صفحہ نمبر ساٹھ پر پڑھائی کرائی ایک سٹھ پر ہم نے آپ کو سرگرمیاں کروائی ہیں تو آپ کو سمجھا گیا ہوگا اللہ حافظ